اب دیکھیں کہ سواتی مالیوال اپنے ساتھ ہوئی مارپیٹ کو لے کر ایف آئی آر میں کیا کہتی ہیں اور یہاں بنیاد ہے آج کی چرچہ کی سواتی کے مطابق بے سی ایم اروند کیجریوال سے ملنے کے لیے تیرہ مائی کو صبح نو بجے گئی تھی سی ایم اس وقت گھر پر ہی تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھئے سی ایم آپ سے ملیں گے سواتی جب انتظار کر رہی تھی تب ہی تنتناتے ہوئے ویوہ کمار کمرے میں آئے اور چلانے لگے وہ سواتی کے پاس چلاتے چلاتے آگئے آتے ہی انہوں نے سواتی کو کم سے کم سات آٹھ بار تھپڑ مارے سواتی کے مطابق میں صدمے میں آگئی اور چوٹ کے چلتے چلانے لگی بچانے کے لیے آواز لگانے لگی میں نے اپنے پیر سے ویوہ کو دور دھکیلنا چاہا لیکن وہ مجھ پر جھپٹ پڑے انہوں نے مجھے کھیچ لیا میرے سر کو پکڑ کر سنٹر ٹیبل پر دے مارا میں بچانے کے لیے لگاتار چیختی رہی لیکن کوئی بچانے نہیں آیا بیوہ رک نہیں رہے تھے انہوں نے میرے سینے پر پیٹ میں کمر پر پیروں پر لات ماری مارتے رہے میں درد میں تھی میری شرٹ کھل رہی تھی بیوہ پھر بھی رک نہیں رہے تھے میں نے یہ بھی کہا کہ میرے پیریٹ چل رہے ہیں چھوڑ دو جانے دو لیکن انہوں نے مجھے پیٹنا نہیں روکا میں نے کسی طرح خود کو چھوڑایا اور واپس رائنگ روم کے سوپے پر جا کر بیٹھی میرا چشمہ جو نیچے گر گیا تھا اس کو اٹھایا میں بے حساب صدمے میں تھی اور بہت ڈر بھی گئی تھی میں نے پولیس کو ون ون ٹو پر کال کیا اور پوری گھٹنا کی جانکاری دی سواتی مالیوال نے اپنی اف آئی آر میں جس طرح کے آروپ ویہا پر لگائے ہیں وہ بہت سنگین ہیں دلی پولیس فل ایکشن موڈ میں ہے تیس ہزاری کوٹ میں مسٹیٹ کے سامنے سواتی مالیوال کا بیان درج کروایا جا چکا ہے اس سے پہلے سولہ جون مائی کی رات گیارہ بجے دلی پولیس سواتی مالیوال کو ایمز لے کر گئی تھی جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا